دوستو اگر آپ کے پاس کئی بینکوں کے خاتہ ہے اور آپ نے ایک ہی موبائل نمبر سے اس کو لنک کر رکھا یا پھر ایک ہی بینک میں کئی برانچ میں آپ کا الگ الگ خاتہ ہے تو اس کو ایک ہی نمبر سے اگر آپ نے لنک کر رکھا ہے نا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا ضروری ہے حالانکہ اگر آپ ہمارے ریگولر ویور ہیں تو آپ کو پتا ہوئی کچھ دن پہلے میں نے ڈیٹیلز میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کری تھی ایک ویڈیو بنا کر لیکن لوگوں کے سمجھ میں صرف ایک ہی بات آئی کہ اگر ہمارے پاس بہت سارا بینک اکاؤنٹ ہے تو کیا ہم بہت سارا موبائل نمبر رکھیں تو اس چیز کو آج ہم سوٹ میں سمجھیں گے اور سنشپت میں اس کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہی بینک کے الگ الگ برانچ میں اگر آپ کا خاتہ ہے تو کیا دکت ہو سکتی ہے اور الگ الگ بینکوں میں اگر آپ کا کئی خاتہ ہے اور ایک ہی موبائل نمبر سے لنک ہے تو پھر کیا دکت ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو دھیان سے پورا ضرور دیکھئے گا دیکھئے اگر آپ کا کبھی بھی کوئی بھی موبائل نمبر سے خاتہ لنک ہے مان لیا کہ اس بی آئی میں آپ کے دو تین چار اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کو لنک کیا ہوا ہے ایک ہی نمبر سے تو پریشانی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ زائج ہے تب ہی بینک آپ کا یہ موبائل نمبر لنک کرتا ہے لیکن پریشانی کب ہو جاتی ہے جب آپ کا جیسے ابھی حال ہی میں وارس اپ بینکنگ لانچ کیا گیا اس بی آئی کے طرف سے اب اگر آپ کا دو تین اکاؤنٹ ایک ہی موبائل نمبر سے لنک ہے تو وارس اپ بینکنگ پر جب آپ بیلنس انکوائری کرو گے تو وہاں پر صرف ایک ہی اکاؤنٹ کا وہاں پر بیلنس دکھاتا ہے مینی اسٹیٹمنٹ بھی ایک ہی اکاؤنٹ کا آتا ہے جبکہ اگر آپ ایک سیس بینک کے یوزر ہیں اور دو تین برانچ میں آپ کے اکاؤنٹ ہے اور ایک ہی موبائل نمبر سے لنک ہے تو وہاں پر سارے جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹ ہیں اس کے بیلنس بتاتے ہیں وہاں پر آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ کون سے خاتے کا بیلنس دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس بی آئی میں ایسا نہیں ہے تو یہ ایک سوٹ دکھت ہے لیکن وارس اپ بینک جو لئے یوزر نہیں کرتے ہیں ان کے لئے تو کوئی دکھت نہیں ہے تو یہ ایک الگ بات ہوئی اور اس کے بعد اگر میں بات کر لوں کل ملا کر یہی ہے دیکھئے اگر آپ کا ایک ہی بینک میں اس بی آئی میں دو تین اکاؤنٹ ہے تو اگر ایک ہی موبائل نمبر دیا ہے تو بس ایک چھوٹی سی یہی پرشانی ہے باقی آپ کا جیسے اگر مان لو کہ کسی ایک برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے دوسرے میں آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروا لیا تو آپ کا cif number وہ ہی ہوتا ہے cif number آپ کا change ہوتا نہیں حالانکہ cif number کو لے کر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو ہم جرور لائیں گے آپ لوگوں کے لئے تاکہ وہاں پر clear ہو سکے تو cif number ایک ہی آدمی کو دو نہیں دیا جا سکتا ہے اور اسی لئے کتنے بھی آپ برانچ میں کھاتا کھلو بالی جی ایک بینک کے آپ کا cif number change نہیں ہوتا ہے اور cif number سے آپ کی جو kiwi c بغیرہ ہے سب کچھ وہاں پر match کی جاتی ہے موبائل نمبر لنک بھی جو ہوتا ہے نا وہ cif نمبر سے لنک ہوتا ہے تو ایک ہی بینک کے کئی برانچ میں آپ کا کھاتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ایک ہی موبائل نمبر سے لنک ہے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر الگ الگ بینک میں مان لو کہ pnb, sbi, bank of baroda, union bank ان سارے بینک میں آپ کا کھاتا ہے اور اس میں ایک ہی نمبر آپ دے رہے ہو تب تو اور کوئی پریشانی نہیں ہے تب تو آپ balance inquiry ورسف بینک جو بھی کریے گا کوئی دکت والی بات نہیں اور یہ پوری طرح سے legal بھی ہے illegal کچھ نہیں ہے ایک ہی بینک کے different branch میں ایک ہی موبائل نمبر دینا بھی legal ہے لیکن وہی کبھی کبھی دکت ہو جاتی ہے سرویسے use کرنے میں باقی RBI کی guidelines کے آپ خلاف نہیں جا رہے ہیں تو بینک ہی یہ کام نہیں کرتا اور الگ الگ اگر بینکوں میں کھاتا ہے ایک ہی نمبر دیا ہے تب تو کوئی دکت نہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اس ویڈیو میں بھی میں نے clear کیا تھا تو امید ہے کہ اس سوٹ ویڈیو سے آپ لوگوں کے سارے ڈاؤٹ جو ہے وہ clear ہو چکے ہوں گے اگر کوئی بھی ایسی guideline آتی ہے تو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ہمارے ہی چینل پر ملے گی اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے notification bell کو hit کرنا مت بھولیے گا امید ہے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ جو ہے پچھلے ویڈیوز میں جو بھی create ہو چکے ہوں گے وہ یہاں سے clear ہو چکا ہوگا تو آج کے بھی روماس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں دیجئے اجازت thank you